ڈراما سیریل کفارہ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تاہر صاحب جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کے طرح طرح کے سوالوں نے انہیں اور بھی زیادہ پریشان کر دیا ہے پہلے تو وہ سلار اور ستارہ کے رشتے کو لے کسی پریشان تھے لیکن اب صاحبہ کے بابا مرزا صاحب کا پریشر الگ سے ہے اور میڈیا والوں نے تو الگ سے ان کا دماغ کھا رکھا ہے کہ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی جو ایک معمولی سی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے تیار ہو گئے مرزا صاحب کی وجہ سے وہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ انہوں نے مرزا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے جب انہیں سلار کی شادی کا پتہ چلتا ہے تو مرزا صاحب طاہر سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ اب وہ ان کے ساتھ کوئی بھی بزنس ٹیل نہیں کریں گے اور جو پہلے کر چکے ہیں ان کو بھی ختم کر دیں گے اب طاہر صاحب نہیں چاہتے کہ مرزا صاحب جیسی موٹی اسامی اتنی آسانی سے ان سے دور ہو جائے اس لیے وہ صاحبہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا جو ہو چکا ہم اسے واپس تو نہیں لاسکتے لیکن اسے صدھار ضرور سکتے ہیں ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں سلار ہمارے ہاتھوں میں ہے تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا تب صاحبہ اسے کہتی ہے کہ نہیں انکل اب میں آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤں گی اب تو ستارہ اور سلار کی شادی ہو چکی ہے اور وہ آپ کے گھر کی بہو بن کر آپ کے گھر میں ہی رہ رہی ہے اب آپ مجھے کس بات کی تسلی دے رہے ہیں تب طاہر صاحب اسے کہتے ہیں وہ اسی سلار کی بیوی ہے ہم اسے اس گھر کی بہو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر کی بہو تم بنو کیونکہ تم ہی ہمارے سٹیٹس اور میار پر پورا اترتی ہو وہ لڑکی اس گھر میں چند دن کی مہمان ہے میں اسے اس گھر میں ہرگز نہیں رہنے دوں گا اسے سلار کی زندگی سے نکال کر ہی سکون لوں گا اور میں یہ بات بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ لڑکی پیسو کی لالچ میں اس گھر میں آئی ہے جیسے اس کی لالچ اور حوض ختم ہو جائے گی وہ خود ہی یہاں سے چلی جائے گی اور میں تمہارے بابا کو خود ہی راضی کر لوں گا تمہاری اور سلار کی شادی کے لیے تمہیں بس میرا ایک کام کرنا ہوگا میں جیسے تم سے کہوں گا تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی تب ہی سلار تمہارا بن پائے گا صاحبہ طاہر صاحب سے کہتی ہے کہ انکل کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے ایک بار پھر سے جھوٹ بو رہے ہوں اپنے بزنس کو بچانے کے لیے آپ مجھے پھر سے استعمال تو نہیں کر رہے ہیں صاحبہ کی بات سننے کے بعد طاہر صاحب بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہی ہو تمہیں میں اپنی بیٹی مانتا ہوں اور بیٹیاں بزنس کے لیے استعمال نہیں کی جاتی بلکہ ہماری تو دلی خواہش تھی کہ تم سلار کی بیوی بن کر ہمارے گھر میں رہتی لیکن اب سلار کی زد کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم اس لڑکی کو اس گھر میں رکھنے پر مجبور ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اسے یہاں سے نکال دوں گا اس لیے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا صاحبہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے کیا کرنا ہوگا تو تاہر صاحب اسے کہتے ہیں یہ جو چھوٹے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا دماغ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے یہ اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی تم زیادہ سے زیادہ وقت سلار کے ساتھ گزارو کبھی بزنس کے بہانے تو کبھی ڈینر کے بہانے اسے اپنے پاس بلالیا کرو تم جتنا سلار کے قریب رہوگی وہ لڑکی اس پر شک کرے گی اور خود ہی اس کی زندگی سے دور ہو جائے گی آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں